اسلام علیکم گائز ویلکم بیک میں ڈو بلوگ دیکھنے سے پہلے چینل کو لائک کریں اور اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں لیکن صبح صبح اٹھ گئے بھی میں نے نہ مود ہوئے نہ بالکنگی کیے اور میں چوزوں کے لیے چیزیں کرنے کے لیے یہ ایک بوائل ہو رہا ہے میرے شامو جکس کا اور یہ میں ساتھ تھوڑا سا فروغ ویجیٹیبل سیلڈ بنا رہا ہوں کال انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو فروٹ سیلڈ بھی دیں اور ایسا ایسا ان کی ڈائیٹ میں چیزیں کر دے لیں گے یہ بسیکلی ایک دے رہے ہم پروٹین کے لیے یہ چیزیں دے رہے ہم فائبر کے لیے دے رہے ہیں تاکہ جو ہے نا صرف اگ نکھیں ساتھ فائبر انٹیک بن کی جو ہے نا وہ اچھی چلتی رہے تاکہ ان کا میزہ جو ہے نا وہ اس میں زور نہ پڑے تو زیادہ تو اس کو جو ہے نا شیمنو میچو نے چاپ کر لیا ہے بند کو بھی ٹوماٹر اور کیرٹ جو ہے وہ ہم اسی طرح جاپ کر لیں گے ساری اور اس کو ایک کو کرش کر کے جو ہے نا اس کے ساتھ مکس کر لیں گے یہ سارا یہ سارا میں جو ہے نا وہ بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں جی ہمارے چوزیں صحیح ہیں ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں ابھی پھر ہال کمرے کا ٹیمپریچر بھی دیکھیں میں ابھی پینتیس کے قریب ہے اور ایک نیو اڈیشن یہ دیکھیں رات کو میں بزار گیا سپیشل ان کے لیے جا کے میں صرف یہ وارٹر والا ڈھونکے لائے ہوں جو ادھر وارٹر والا کین سا پڑا ہو تھا ایک تو وہ سپیس بہت زیادہ لیتا تھا دوسرا جو ہے نا یہ اس میں پھر بھی بٹھیں کر دیتے تھے اور وہ پانی گندہ ہو جاتا تھا پھر یہ گندہ پانی پیتے ہیں پھر اس سے جو ہے نا ان کے معاملات خراب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا میں ایک یہ سپیشل ان کے لیے لے کے ہیں پورٹر فیڈرز یہ نارملی جو ہے نا یونیورسل ہی ہوتے ہیں جس میں توتوں کے لیے بھی لوگ لگاتے ہیں اور میں نے چوزوں کے لیے لگا لیا میں نے کہا ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے ہیں اس کو تھوڑا نیچے کر کے لگایا ہے جب تھوڑے بڑے ہو جائے گا اس کو اوپر کر کے لگائیں گے تاکہ اس میں یہ بٹ نہ کر سکیں اور ابھی دیکھیں صبح صبح جو ہے نا یہ تھوڑا سا ایکٹیو ہوں گیا تھوڑا تھوڑا دانا کھا رہے ہیں لیکن ان کی ویجیٹیبل سیلڈ بن گیا لیکن ایک بوائل ہونے میں ٹائم ہے تو میں نے کہا آپ کو جا کے دکھاؤں کہ یہ کیا اپگریڈ کی ہے میں نے اسی طرح کا ایک فیڈ والا بھی مل جاتا ہے وہ باہر سے لگ جاتا ہے اور آگے کتنی سیل ٹرے لگ جاتی ہے اس کے نر پیچھے سے فیڈ جو ہے نا وہ ڈیسپینس ہوتی رہتی ہے وہ فیڈ والا لیکن مجھے ملا نہیں لیکن پھر بھی کوئی نہیں اس کو ڈونڈ لیں گے اس میں سے ایک چوزہ ہے اس کو لڑنے کا بوچ ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیک کریں چیک کریں اس کو چیک کریں آپ اس کو چھوٹا سا ہے اس کو ایسے مارک ٹائیں لڑائیوں کو اب اسی شوک ہے یہ صحیح سیل ہے لڑائی ہیں جو اینے ان کے خون میں ہیں خیر اب ہم چیک کرتے ہیں جا کے کہ ہمارا ایک بوائل ہو گیا کہ نہیں ہوا لیں جی گائز ہماری ایک ویجیٹیبل سیلڈ جو ہے وہ چوزوں کے لیے ریڈی ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں اچھی کونٹیٹی میں بنی ہے اس میں میں نے ایک ایک ڈالا ہے اور باقی آپ نے دیکھا ہے چھوٹا تھوڑی جو ہے نا وہ ویجیٹیبلز ڈالی ہیں بس اور یہ جو مسالہ دکھ رہا ہے نا آپ کو یہ اس میں کیا تین انگریڈینٹس میں نے ڈالیں اور پہلا جس میں سے ہے کالی مرچ دوسرا ہے لال دھڑا مرچ اور تیسرا انگریڈینٹ ہے اوریگینو لیبز یہ جو تینوں انگریڈینٹ مرچوں والے اور سپائس والے ڈالیں یہ تینوں بسکلی ڈائیجیشن امپروف کرنے کے لیے ہوتے ہیں چوزوں کی اور آپ اپنے چوزوں کو ڈالیں گے تو ان کا میدہ جو ہے نا صاف ہو جائے گا ایسے چل پڑے گا اب بسکلی یہ میں کر کیا رہا ہوں کال میں نے ان کو ایک کے ساتھ اکلمٹائز کر رہا ہے آج میں ان کو یہ دے رہا ہوں کال ان کو جو ہے وہ میں پھر فروٹ سیلٹ دوں گا ساتھ وینگر والا پانی دوں گا پھر ایک دن جو ہے وہ پیاز اور لیسن والا پانی کا کورس کراؤں گا پھر اس طرح کر کے جو ہے نا ان کا دیسی ٹوٹکوں والا کورس کراتے رہیں گے نا تو ان کا میدہ ایک دفع جو اچھا چل پڑا تو پھر آگے تا حیات اچھا چلے گا جو میں نے سٹارٹ میں بھی چوزے پالے تھا اگر کسی نے میرے سٹارٹ سے بلوگ دیکھیں ان کے ساتھ بھی میں اس طرح کی بڑی چیزیں کرتا تھا اور ماشاء اللہ سے میرے سارے جو ہیں جانور کملائی پھرتے ہیں لیکن وہ جو ہے نا انٹرنلی اتنے مضبوط ہیں میرے دیسی مرگیں مرگیاں ان کو کچھ بھی نہیں ہوا کیوں ان کو میں نے شروع سہی ایک اچھی ڈائٹ پر پالا ہے اگر آپ بیس اچھی بنا دو نا جیسے کہتے ہیں بچوں کی بیس اچھی بناو تو پھر وہ جو ہے نا آگے اچھا چلتے ہیں تو ویسے ہی ان کے بارے میں بھی ہے تو اب یہ چو بیس اچھی بن جائے گی اچھی سٹرانگ پلے ہوں گے اچھا کھایا پیا ہو گئے انہوں نے تو پھر آگے جو ہے نا یہ اچھا چل جائیں گے تو چلتے ہیں ان کو یہ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنے مزے مزے سے کھاتے ہیں زاگار بھی اٹھ کے آگے ابھی اپنے نائٹ ڈرس میں پھیر رہا ہے اور دانہ زایا کر دیا انہوں نے تھوڑا سا سائیڈ پر گرا ویلا تو کہہ رہا ہے دانہ زایا کر دیا زایا کر دیا ہے چلو کوئی بات نہیں اب یہ فروٹ سائلڈ ان کو جو ہیں وہ ڈالتے ہیں ان کی ٹرے میں اور دیکھتے ہیں یہ کتنے شاپ سے کھاتے ہیں یہ لیکن جی ہمارے چودے جڑ گئے ہیں کچھ ان سے نیچے بھی گر رہی ہیں چیزیں اور کچھ کھا بھی رہے ہیں یہ لیکن کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں اور تھوڑی دپہر تک جو ہے نا یہ سارے کو مقاہ بھی دیں گے یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے سارا یہ دیکھیں کپلیٹ چھنی میں نے ان کے لئے ڈال دیا اور اب ان کو سکون سے کھانے دیتے ہیں اور ہم چلتے ہیں اوپر اپنے سیٹ اپ پر وہاں چل کے دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا کوئی نئی اپ ڈیٹ ہے اوپر جا کے کی نہیں ہے میں نے اوپر جانے سے پہلے جو ہے نا دیکھا کہ یہ کتنا کا کھا لیتے ہیں کافی انہوں نے انڈا تو کافی کھا لیا اور سبزیاں بھی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ کافی کھائی ہیں کافی گرائی ہیں لیکن یہ تو ہو نہیں تھا گرانے والا پارٹ پھر میں نے ان کا ایک ایک پکڑ کے چوزے کو ساروں کی چونچے پانی میں لگائی ہیں میں نے کہا انہوں نے پتہ نہیں رات تھے پانی پیا کے نہیں پیا تو ایک دفعہ میں نے لگا دیا چونچا پاگل ہو گئے ہیں سارے سارے تب سے جو ہے نا پانی کے آس پاس پھیر رہے ہیں کچھ پانی پی رہے ہیں کچھ جو ہے نا چونچے مارے ہیں اس وارٹر خییڈر کو اندر سے یہ کیا چیز ہے جو باہر ٹنگی ہو گیا ان کا انٹرسٹ کریئیٹ ہو گیا ہے اس ایڈیا میں سارے دیکھیں ادھر ہی لگے ہیں ہم اپنے سیٹ اپ کے آ چکے ہیں اور آتے ساتھ ہی میں نے سب سے پہلے ان کا پانی کا کہہ نکالا ان کا نکالا ان کا میں نے دیکھا کہ ایک انڈا نیچے گر گیا ہے پرابلی وہ جو ہماری ملتانی شرازی ہے نا اس کا ایک ہوگا وہ بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ بہت ہی چھوٹی سی ٹائٹ جگہ میں گھونسلا بنا رہی ہے اور اس کا ایک جو ہے نا میرے خواہ سے رول ہو کے نیچے گر گیا ہے یہاں اس کا ہے تو یہاں تو وہ جو ہماری لہوری شرازی فیمیل بیٹھی ہوئی ہے نا اس کے ساتھ جس کے ساتھ یہ ٹوپی والا جو ہے ہمارا ملتانی شرازی یہ لگاو ہے اس کا ایک ہوگا تو کیا کیا جا سکتا ہے ایک یہ نقصان ہو گیا یہ دیکھیں پھر میں گیا اپنے دیسی مرگیوں کی اس میں کھڑے میں تو یہاں جا کم یہ بتا لگا کہ ہمارا ایک مرگا جو ہے نا وہ ہو گیا اللہ کو پیارا اور یہ کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی اسے مرے بے کیونکہ ابھی بھی یہ فل ایسے جو ہے نا اس کی باڈی اکڑی نہیں ہے سوفٹ ہے تو پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے گرمی ایک تو بہت بہت ہے اس وجہ سے جو ہے نا پرندے لانے بھی چھوڑے میں ہیں تو اس کا بھی کوئی بندوبست کرتے ہیں اور اس کو کہیں دفنائیں گے کہیں پیک کر کے رکھیں گے سب سے پہلے نا ان کینس کو جو بھرن ہے یہ فٹا فٹ جو ہے نا سواروں کو پانی دیتے ہیں تاکہ یہ پانی پیئیں اس کے بعد جو ہے نا آگے دانہ ڈالنا سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پرندوں کو ہاں بھئی مورو کیسے ہو یہ لو دانہ کھالو فرش دانہ لے کے ہیں تمہارے لیے پانی بس کا رکھ دی ہے سب کے جس میں رکھ دیا پانی دانہ ڈالنا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے برڈس پلینٹ ایک ویب سائٹ ہے وہاں سے نا ایک دوائی ہے سپارک کے نام سے وہ منگوائی ہے وہ مجھے جو ہے نا وہ حسن بھائی نے گائٹ کیا تھا کہ وہ یوز کریں آپ پانی میں ڈال کے دیں ان کو تاکہ جو ہے نا ان کے الیکٹر لائٹس جو ہے نا وہ پورے رہیں اور گرمی سے جو ہے نا یہ آپ کے پرندے مرے نا تو یہ سین ہے فلحال وہ آئے گی تو پھر ان کو جو ہے نا وہ پانی میں مکس کر کے میں اپنے پرندوں کو دیا کروں گا تاکہ جو ہے نا وہ ہائیلی کونسنٹریٹڈ اس کے اندر وائٹمین سالٹ ہوتے ہیں اور وہ ایزیلی ڈیزولو ہو جاتے ہیں پانی میں اور پھر وہ جتنی بھی برڈس کو باڈی میں ضرورت ہوتی لیکٹر لائٹس کی وہ ڈیلی ڈوز ان کی پوری ہوتی دے گی گرمی سے وہ پاگل نہیں ہوں گے میرے برڈس تو اچھا ہوتا ہے کہ آپ سین کمیونٹی کے لوگوں سے ملو ان سے گائیڈنس لو تو وہ چیز آپ کو لانگ رن میں ہلپ ضرور کرتی ہے پیجنس کے لیے دانہ لے کے آتے ہیں اپنے چوزوں کے لیے دانہ لے کے آتے ہیں پیلنے جی پیجنس کو دانہ ڈالتے ہیں روز میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کو اس لیے بنا کر دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پتہ لگتا رہے کہ میں بسکلی کیا کر رہا ہوں گا ان کا جو گھر بنانے کوشت کر رہے ہیں ان کا گھر کر دیتے ہیں پسینے کا ڈراب گرہ اور ویڈیو بیش میں باندھ ہو گئی میں نے ان دونوں کا گھر بڑھا کر دیا تاکہ وہ کھل کھلا کے جو ہے نا بیٹھ سکیں انڈوں کے اوپر دونوں جوڑیاں نیچے ادھر زاویار جو ہے نا بہت رو رہا ہے آج آج اس کا برا دن ہے مل گئے جوتا آج اوپر آجو پھر آج آج جاں آج جہنا یہ فل لڑائی ڈی آزاویار کا ہر بات پہ لڑا کوئی آثرا نہیں کرا رہا بلکل بھی لڑنے میں سپرائزنگلی میرے سارے چھوٹے والے چوزے جو ہے نا وہ ٹھیک چل رہے ہیں اور بڑھو والوں کا مسئلے ہو رہے ہیں ان کو دانہ ڈال دیتے ہیں ہم آگے اوپر آپ گرمی دیکھتے اوپر کتنی زیادہ اس لیے اوپر آئے ہوں اس لیے اوپر آئے ہوں کیا کہتا ہے اس لیے اوپر آئے ہوں گرمی بہت جار کیا کہیں دل کے کام دیکھیں اوپر سے جو ہے نا میرا دل تو کہہ رہا ہے کہ جتنی گرمی پاڑی ہے نا جب تک میرے پاس پروپر سیٹ اپ نہیں آتا تب تک کے لیے میں سیٹ اپ میکسیمم اپنا نا وائنڈ اپ کر دوں تاکہ میں ٹھیک ہے بیٹے مرگیاں نہیں کھولوں گا میں ان کو باندھی رکھنے آج میں نے ان کو دانہ ڈال دیا میں نے تاکہ میں اچھے سے کانسنٹریٹ کر کے جن جن کو زیادہ ٹائم کی ضرورت اپنے برٹس کو وہ دے سکو ہاں بھئی تمہیں کیا بھائی تم سو رہے ہوئی ہے سست ہو گیا تھوڑے سے ہے گرمی تو نہیں لگ رہی تمہیں ان کا پانی دیکھ لیتے ہیں پانی ان کا آل موسٹ آور ہے ان کو پانی ڈالتے ہیں تو گائز آج کے ولوگ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ولوگ میں تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ